اسلام علیکم دوستو آج ہم گجر ہسٹری کو ایک سیریز کے طور پر سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم گجر ہسٹری کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں گے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لفظ گجر یا گرجر یا گجر ایک ہی لفظ جو تین مختلف لہجوں میں استعمال ہوتا ہے آج ہم اس لفظ کے اوپر جو ہے اپنی بات کو مکمل کریں گے اور اس کے تمام پہلوں کا جائزہ لیں گے سب سے پہلے ہم لفظ گجر کی وجہ تسمیہ کہ یہ لفظ کیوں بولا جاتا ہے اس ٹاپک کو لے کے اس کو مکمل کریں گے اس کے بعد پھر ہم گجر رہے ہوں کہ مختلف جو بادشاہ گزرے ہیں جو مختلف حکومتیں گزرے ہیں گجروں کا جو کلچر ہے گجروں کا جو جسے ہم کہتے ہیں بادشاہوں کے ٹائم میں جو گجروں کی خدمات ہیں جیسے مختلف شہروں کا بات کرنا گندارہ آٹ کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پھر گجروں کے جو مختلف مظاہب ہیں کہ کس مذہب میں گجروں نے کس طریقے سے پروان چڑھے ہیں ان کی جو ہے اس مذہب کو کیسے اختیار کیا اس پہ ان کے اثرات کیا ہیں ہم گجر تاریخ کے مختلف پہلو جو ہیں ان کو مختلف انداز میں لے کے چلیں گے ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ صرف لفظ گجر ہے ورڈ گجر یا گجر یا گرجر اس کے اوپر جو مختلف مائرین ہیں جو تاریخ دانہ لینگویسٹیک ہیں ان کے جو ہیں مختلف زاویے سے وہ دیکھتے ہیں وہ اس کی مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ ایک ہی اتھینٹیک ہے جو فائنل ہے وہ رانہ علی حسن چوان صاحب کی ہے جس کو اب سارے تسلیم کرتے ہیں اور اسی تحقیق کو سارے لے کے چلتے ہیں رانہ علی حسن صاحب کی جو تحقیق ہے چونکہ وہ متفق ہے اور سارے لوگ اس پہ اگریڈ ہیں اور اس کو ایک مستند حوالے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اس پہ ہم سب سے بعد میں بات کریں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں حافظ عبدالحق سیالکوٹی صاحب سے حافظ عبدالحق سیالکوٹی صاحب کا نام گجروں کی تاریخ میں ایک بڑا نام ہے اس چیز سے مد نظر کے بہت سے لوگوں کو ان کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے تاریخِ گجران اس سے اختلاف ہے ان کی جو انہوں نے تھیوری دی اس سے اختلاف ہے اب اس کو جو ہے وہ متروک کر دیا گیا اسے کوئی بھی ایتھینٹک حوالے کے طور پہ نہیں لیتا لیکن باقی جتنے گوتوں کے جو ہمارے شجرے نصب ہیں وہ سارے اسی کتاب سے لیے جاتے ہیں بیسیکلی ارتو زبان کے اندر یا ہندی زبان کے اندر اگر گجروں پہ جو کتاب سب سے پہلے لکھی گئی وہ حافظ عبدالحق سیالکوٹی صاحب نے ہی اس تحقیق کو شروع کیا تھا کہ گجر قوم کے اوپر ایک مستند تاریخ جو انہوں نے شروع کی یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے ہمیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے اس ٹائم کے حالات و واقعات ایسے تھے اس ٹائم کا جو مٹیریل ان کے پاس تھا ان سے انہوں نے جو نتیجہ خص کیے وہ آج ہم غلط سمجھتے ہیں وہ ایک اپنی جگہ پہ لیکن ان سے پہلے دو کتابیں لکھی گئی تھی جو دونوں فارسی زبان میں تھی لیکن وہ بھی پرنٹ نہیں ہو سکی تھی ایک میرے پاس وہ حوالے ہیں ان دو کتابوں کا جو نام تھا وہ مراتے گوجرہ اور مرکہ گوجرہ تھا یہ دونوں فارسی زبان میں لکھی گئی تھی لیکن یہ کبھی پبلش نہیں ہو سکی یہ پہلی جو کتاب ہے وہ چوری فیض محمد صاحب نے لکھی تھی یہ بھی فارسی میں تھی دوسری کتاب حضر شیخ جمال گوجر تھے جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی لیکن یہ کتاب بھی پبلش نہ ہو سکی حفظ عبدالحق سیالکوٹی صاحب کو خیال آیا کیونکہ اس ٹائم پہ گوجر جو تھے وہ اپنے تاریخ کے بترین دور میں سے گزر رہے تھے گزروں کے پاس نوکریاں نہیں تھی ان پہ بہت زیادہ سختیاں تھی انگریز حکومت کی وجہ سے لیکن انہوں نے پھر ایک زمہ اٹھایا انہوں نے اس کام کا اور اسے پورا کرنے کی کوشش کی اب ان کی تحقیم میں سے انہوں نے لفظ گوجر کے اوپر بہت تفصیل سے بیعث کی ہے ان کے مطابق یہ جو لفظ گوجر ہے یہ بسیکلی فارسی زبان کا لفظ ہے وہ کہتے کہ فارسی زبان کے دو الفاظ گو اور جھر یہ اس زبان سے دو الفاظ کا مجموع ہے گو کے معنی ہوتے ہیں مطبر بزرگ یا بہدر جیسے ہم کہتے ہیں اور جو دوسرا معنی ہوتا ہے جھر کا مطلب ہوتا ہے شگاف زمین زمین کے اگر اندر کیوئی گھڑا ہو جیسے ہم شگاف کہتے ہیں گھڑا جو ہے زمین کے اندر اس چیز کے لیے یہ بودھلا جاتا ہے اور انہوں نے یہ جو لفظ ہیں یہ لگاتے کشوری جو ہے اس کی فصل کاف فارسی ماں واو فصل جیم رائے محملہ صفحہ اس کا ایک سو ستائیس سے لے کے چار سو پانچ یہ اس کے مصنف ہے مولوی سے یہ تصدق حسین صاحب اگر ہم فارسی کے اس لفظ کو بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب بھی وہی بنتا ہے جو رانا علیہ حسن جوان صاحب لیتے ہیں مطلب گو کہ مہتبر بزرگ یا بہادر ہے وہ بہادر شخص جو زمین کو پھار دے جو مطلب گرجر کا اگر ہم معنی لیتے ہیں تو اس کے مطلب بھی مہتبر کے عظیم جنگ جو کے ہیں اس کے معنی بھی وہی بنتے ہیں سیم دونوں لفظوں کو اگر فارسی زبان سے ہم لیتے ہیں تو بھی وہی معنی ملتا ہے لے اگر ہم سن سکرٹ کا جو گرجر ہے جو گر مطلب دشمن جار اجار دینے والا جو رانا علیہ حسن صاحب نے لی ہے تو دونوں لفظ سیم اپنے میننگ دیتے ہیں رانا علیہ حسن صاحب نے یہ تحقیق انیس سو ساٹھ میں کی اور حافظ عبدالحق سیالکوٹی صاحب نے جو اپنی تحقیق کی تھی انیس سو بیس کی ہے اور دونوں اپنے اپنے الفاظ کے جو ہے ڈکشنریوں کے پورے پورے حوالے دیتے ہیں کہ کس طرح ڈکشنری کے اندر یہ لفظ کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال ہوگا ہے اب ہم آتے ہیں دوسرے جو اعتراضات کرنے والے ہیں بہت سارے جو لوگ ہیں آج بھی وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں جو لفظ وہ گرجر ہے ٹھیک ہے جی اور جی پچھلے دنوں میں ہے اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں پچھلے دنوں وہ ست اللہ جان نے جو ہے ساد اللہ جان نے ایک پشاور کے اندر ایکسپریس نیوز میں کولم لکھا تھا اس میں بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ جی گرجر بین سے گائے چرانے والے کو بولتے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی اصل لفظ جو ہے وہ گوچر ہے گاؤ کو چرانے والا وہ گوچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بدل وقت کے ساتھ بدلتا بدلتا گوچر ہو گیا مولوی عبدالحق جو حافظ عبدالحق سیالکوٹی صاحب میں انہوں نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بحث کی اپنی کتاب کے اندر اور انہوں نے اس بات کو پروف کی ہے اب چونکہ میں اس کو شورٹ کر رہا ہوں تو شورٹ میں یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ گائے چرانا جو پیشہ ہے یہ تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اگر گائے چرانے والے کو گوچر بولا جاتا ہے تو پھر پوری دنیا کے اندر ہر قبیلہ کسی نہ کسی طریقے سے بینس بکری ہیں اور گائے یہ چراتے ہیں اگر گائے چرانے والا گوچر ہے تو پھر بکری چنانے والا جو ہے اسے بکری چار کیوں نہیں گیا جاتا بینس چار کیوں نہیں بولا جاتا اور پھر صرف اگر ایک اگر ہم آج بات کرتے ہیں پاڑوں پہ رہنے والے لوگوں کی جو آج بھی گائے بکری چراتے ہیں ان میں سے صرف گوچروں کو ہی گوچر کیوں بولا جاتا باقی لوگ جو ہیں وہ آوان جٹ دوسرے الفاظ ان کے لئے استعمال کیوں ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے ہی سپیسیفک ورڈ جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال کرنا کیوں شروع کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گوچر جو ہے وہ اصل نہیں ہے اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں فارسی زبان سے تو فارسی زبان میں کہیں پہ بھی گوچر لفظ ہے ہی نہیں یہ اس زبان میں کسی ڈکشنری میں کہیں پہ بھی کوئی بھی اس کو ایزے جو ہے لفظ استعمال ہی نہیں کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گوچر تو جب لفظ ہی نہیں ہے تو پھر گوچر سے گوچر تو ہو نہیں سکتا اسی لفظ کو لے کے رانہ علیہ السلام صاحب کی تقیق میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی یہ ساتھ میں کہ انہوں نے کہا کہ ایسا لفظ ہن سکریٹ کے ہیں گوچر جر گوچر کا مطلب ہے دشمن اور جر تباہ کر دینے والا تو مطلب کیا بنا اپنے دشمن کو تباہ کرنے والا شخص گوچر کے علد ہے اسی طریقے سے انہوں نے اپنے علاقوں کا نام جو ہے وہ گجرات رکھا یا گجراترا سنسکر زبان کا ایک گرامر کی اگر ہم بات کریں لینگویسٹک کی بات کریں تو اس کا ایک انداز ہے کہ ہر نام کے آخر میں جو آخری لفظ ہوتا ہے وہ الف لگا دیتے ہیں جیسے میرا نام زفر ہے تو آخری جو لفظ ہوگا رے کے بعد الف لگا دیا جائے گا تو اگر ہم اسے ویسے پڑھیں تو وہ زفرہ لکھا ہوگا لیکن اگر گرامر کی روح سے ہم دیکھیں گے تو وہ لفظ الف لکھنے میں آتا ہے لیکن بولنے میں وہ ساکت ہو جاتا ہے مطلب بولا زفر ہی جائے گا لکھا زفرہ جائے گا اسی طریقے سے گجراترا گجراتر گرجارا یہ لفظ استعمال ہوئے لیکن وہ بولنے میں جو ہیں وہ الف جو ہے وہ آخری جو لفظ ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب گجرات کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ علاقہ جو گجروں نے فتح کیا ہو یا وہ علاقہ جو گجروں نے محفوظ کیا ہو جس کی حفاظت گجر کرتے ہیں اسی سے یہ آگے تحقیق چلی کہ جی گجرات کے رہنے والے جو لوگ تھے گجروں کا اصل وطن جو تھا وہ گجرات ہی تھا خیر یہ بہت سادہ اور بہت سیمپل سی ہے بسیکلی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لفظ گجر ہے یہ ترک زبان کا لفظ ہے اور ترک زبان میں یہ بسیکلی گوسر ہے سوری ترک نہیں فارسی کے اندر کچھ لوگوں نے اتراز یہ کیا ہے کہ یہ گوسر ہے گوسر جو ہے کہ گائے کا سر وہاں سے جو ہے وہ گوجر ہوا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ لفظ بگڑ کے گوجر ہوا اگر ہم ان کے اس لفظ کو بھی لے لیں تو گو سر کا مطلب ہے گو چونکہ ایک عزت موتبر اور اس کے لئے یوز ہوتا تھا وہاں سے بھی اس کے معنی یہی نکلتے ہیں موتبر معزز اور اس کے معنی ہی نکلتے ہیں اگر ہم اس کو قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم کسی بھی انداز سے اس لفظ کو لے لیں تو اس کے معنی موتبر بہادر جنگ جو دلیر کے ہی آتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو بگز میں نفرت میں اپنے غصے میں گوجروں کو جو ہے وہ نیچہ دکھانے کے لئے ان کی جو شان ہے اسے کم کرنے کے لئے گوچر کا لفظ استعمال کر کے اور بول دیتے ہیں وہ ایک نفرت کا اظہار ضرور ہو سکتا ہے لیکن اگر تحقیق کی ہم بنیاد کہیں تو وہ تحقیق کے طور پر وہ ٹوٹلی غلط ہے وہ کہیں سے بھی کسی بھی طرح سے یہ بات ثابت ہی نہیں کر پاتے کہ جو لفظ گجر ہے وہ گوچر سے نکل ہے اگر ہم کسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لفظ گجر ہے یہ ترک زمان کا لفظ ہے وہ گوزر گوزر بولتے ہیں اس کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ریشینز بان میں گوزر گوزر کے نام اسی طریقے سے یہ مختلف جو ہیں ساتھ کے قریب جو ہیں وہ لفظ لیتے ہیں جیسے گوچر ہو گیا اسی طرح سے ایک اور لفظ بولا جاتا ہے کیا اسے کہتے ہیں گوزارا سے کہ جی گوزروں کے پاس بہت ساری بینسے ہوتی تھیں ان کی وجہ سے ان کا گوزارا اچھا ہوتا تھا وہ گوزر جو تھی ان کی گوزر بسر وہ گوزر اصل میں گوزر ہو گیا اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ گریگ کے تھا جو چڑھائی کرنے والے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ گرگ سے جس کا معنی بھیڑیا ہوتا ہے گرگ سے گوزر بنا یہ فارسی زبان میں ایسے استعمال ہوا کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں اصل لفظ جو تھا وہ کیا اسے کہتے ہیں گوزور ہے جس کا معنی پہلوان کے ہیں وہاں سے ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جو لفظ گجر ہے یہ بسرکلی گرجی سے ہے جورجیا کا جو نام ہے اس سے ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ جو لفظ ہے یہ گرز سے ہے گرز یہ فارسی میں جو پہلوان لڑتے تھے ان کا میں نے آپ سے کہا کہ اگر ایک گوزر کو چھوڑ دیں باقی جس بھی زبان کے جس مرضی لفظ کو ہم لے لیں تو اس لفظ کا معنی وہی نکلتا ہے جو سنسکرت میں نکلتا ہے اب جتنے وہ ترک زبان کا بولا ہوا لفظ ہو وہ فارسی زبان کا لفظ ہو پسنسکرت کو تقریبا جو ہے وہ سارے لفظ جو ان سے یہ لفظ بننا ہے وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے معنی دیتے ہیں صرف ان کے جو ہے رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن لفظی معنی جو جس میں استعمال ہوتا ہے وہ ایک ہی نکلتے ہیں سوائے گوچر کے لیکن گوچر پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے فارسی زبان کی کسی بھی ڈکشنری کے اندر جا کے اس لفظ کو سرچ کریں گے تو آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا اس لئے کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی جیسے میں نے وہ کالم کا حوالہ دیا تو اس نے کہا نہیں جی بیسیکلی گوچر اور گوچر دو الگ سے قوم میں ہیں جو بیڑ بکریاں چرانے والے ہیں گائے چرانے والے ہیں وہ گوچر ہے اور جو باشا حکمران گزرے ہیں وہ گوچر ہے یہ بھی بلکل غلط ٹوٹلی ٹوٹلی غلط خیال ہے گوچر گوچر یا گوچر ایک ہی لفظ کے تین جو ہیں وہ لہجے ہیں اب ہوا گیا اصل لفظ تھا گرجر گاف کے اوپر پیش ہے تو اردو گرامر کا یہ حصول ہے کہ چونکہ اردو گرامر جو ہے وہ عربی سے ہے عربی گرامر پہ بیس کرتی ہے بہت ساری چیزوں میں گرامر کے حوالے سے یہ عربی زبان پہ بہت زیادہ بیس کرتی ہے تو عربی میں کیا ہوتا ہے کہ جس لفظ پہ پیش آجے اس کے آگے جو لفظ دوسرا تھا وہ واو کا استعمال آجاتا ہے اس وجہ سے جو اردو سپیکنگ اور اس خطے کے جو لوگ تھے جو گوچری والے تھے انہوں نے وہ گرجر جو ہے وہ لگا کہ وہ پیش کی ویسے وہ واو میں تبدیل ہو گیا پنجابی زبان کا ایک لہجہ ہے کہ یہ زور ڈالتی ہے جس جگہ لفظ کے اوپر پیش آجے اس لفظ پہ یہ زور دے کے بولتی ہے تو وہی جو گرجر گوجر ہوا تھا وہ گجر ہو گیا پنجابی زبان کے اندر تو یہ لہجوں کا فرق ہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ جی اصل لفظ گوجر ہے اصل لفظ فلاں ہے اصل فلاں ہے نہیں اصل لفظ گرجر ہے جو دو لفظ ہیں گر اور جر ملکے بنے ہیں اسی لفظ کے دو لہجے ہیں گوجر اور گوجر آپ ان تینوں میں سے جو بھی لفظ استعمال کریں وہ ٹھیک ہے بولنے میں بھی ہر حوالے سے ایک ریمر سارے حوالوں سے ٹھیک ہے آج کا ہمارا یہ ٹوپیک کافی لمبا ہو گیا ہم اس پہ یہ بیسک سا ٹوپیک ہے اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کل سے انشاءاللہ ہم اپنے دوسری تحقیق جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو کائنلی میری بہت ساری غلطیوں ہوں گی امید ہے آپ ٹھیک کریں گے اصلہ کریں گے شکریہ اللہ حافظ